دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ناظرین ہندوستان بھر میں کل مجاہد آزادی نیتا جی سبحاس چندر بوس کی ایک سو پچیسویں یوم پیدائش جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے انہیں پھر پورک خراج پیش کیا گیا مجاہد آزادی سبحاس چندر بوس کو ملک کا ہر شخص چاہے بڑھا ہو یا نوجوان یا پھر بچہ سب ہی جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے لیکن نیتا جی سبحاس چندر بوس کی انڈیا نیشنل آرمی کو سب سے پہلے مالی مدد فراہم کرنے والے عبدالحبیب یوسف مرفانی کو کم ہی لوگ جانتے ہیں آئیے ہم عبدالحبیب یوسف مرفانی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں عبدالحبیب یوسف مرفانی گجرات کے سوراشترا کی تھوڑا جی خصبے کے رہنے والے تھے اور وہ ایک مسلم تاجر اور میمن برادری سے تعلق رکھتے تھے جس طرح گجراتی تاجروں نے مہاتمہ گاندھی کی ادم تشدد کی آزادی کی جدوجہد کے لیے دل کھول کر چندہ دیا وہیں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نیتاجی صبح چندر بوس کی انڈیا نیشنل آرمی کی مدد کی ان مدد کرنے والوں میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ایک مسلم شخص عبدالحبیب یوسف مرفانی کا آتا ہے جنہوں نے اس وقت انڈیا نیشنل آرمی کی مدد کے لیے اپنی تقریباً ایک کروڑ روپے کی تمام دولت ادھیا کر دی تھی جو ان دنوں ایک شاہی رخم تھی جو آج کے دس کروڑ روپیوں کے برابر ہے یہ وہ دور تھا جب ہر کوئی انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینا چاہتا تھا کیونکہ لوگ انگریزوں کی حکومت اور ان کی غلامی سے اکتا گئے تھے اس طرح کی غلامی سے لڑنے کے لیے اس وقت دو نظریہ پنپ رہے تھے ایک طرح مہاتمہ گاندھی کا ادم تشدد اور دوسری طرح سبحاش چندرہ بوس کا نظریہ جس کے لیے انہوں نے ایک نعرہ بھی دیا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا جس کے لیے سبحاش چندرہ بوس نے ایک انڈیا نیشنل آرمی کی تشکیل دی تھی اور اس آرمی کے لیے وہ سب کی مدد چاہتے تھے اور جگہ جگہ جا بھی رہے تھے اسی سلسلے میں وہ 9 جولائی 1946 کو رنگون میں انڈیا نیشنل آرمی کی بنیاد رکھی اس وقت ان کی مدد کے لیے گجرات کا ایک تاجر سامنے آیا جس کا نام تھا عبدالحبیب یوسف مارفانی مارفانی نے نیتا جی کو اپنی بیوی کا زیور اور نوٹوں سے بھرائک بیگ دیا جس میں ایک کروڑ روپیوں کی رقم موجود تھی یہ رقم مارفانی نے آزاد ہند بینک میں جمع کروائی تھی اس کے بعد رنگون اور سنگاپور میں رہنے والے ہندوستانیوں نے کافی بڑھ چڑھ کر رقم جمع کرنے میں حصہ لیا جس سے نیتا جی اور ان کے آرمی کا حوصلہ بڑھا مورک راج ملک اسلیوال نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نیتا جی نے اپنے فوج کے ایک پریگرام میں کہا کہ رنگون کے ایک مسلمان برمی تاجر عبدالحبیب یوسف مارفانی نے ایک کروڑ مالیت کی نخدی اور زیورات اتیا کیے اور تحریک آزادی میں اپنے خدمات پیش کی جس وقت عبدالحبیب یوسف مارفانی نے اپنی بیوی کا زیور اور رقم لاکر سامنے رکھا تو میں نے کہا بھائی میں آج بہت خوش ہوں کہ لوگوں کو اپنے فرائض کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے لوگ اپنا سب کچھ خربان کرنے کو تیار ہیں حبیب نے جو کیا ہے وہ خابل ستائش ہے اور جو لوگ وطن کی خدمت کے لیے اپنا فرض ادا کرتے ہیں وہ واقعی خابل تحسین ہوتے ہیں آزاد ہند میں جب مارفانی نے ایک کروڑ روپی جمع کروایا تھا تو نیتاجی نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا کہ جب تک ہمارے پاس عبدالحبیب یوسف مارفانی جیسے مادر وطن کی سپوت رہیں گے تب تک اس زمین پر کسی بھی طاقت کی حیثیت نہیں کہ لمبے وقت تک ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ سکیں اور اسی کے ساتھ انہوں نے مارفانی کو خادم ہند کا تمغہ بھی دیا صبح چندرابوس کے ہاتھوں اس قسم کا تمغہ پانے والی سب سے پہلے شخص عبدالحبیب یوسف مارفانی تھے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ نیتاجی صبح چندرابوس کی حوصلے اور عزائم کو تخویت دینے اور آزاد ہندوستان کیلئے عبدالحبیب یوسف مارفانی نے ایک کروڑ روپے کی رقم کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے زیور تک کو خربان کر دیا اور دوسروں کے لئے رقم جمع کرنے میں ایک مثال بن کر سامنے آئے ہیں نیتاجی صبح چندرابوس کو صرف عبدالحبیب یوسف مارفانی ہی نہیں بلکہ ایسے کئی شخصیات تھے جنہوں نے اپنے خربانی دی لیکن شخصیات یہ خربانیوں کو نہ ہی آوام نے یاد رکھا اور نہ ہی تاریخ نے آزادی ہند کو چند مخصوص افراد کے ساتھ جوڑ کر دوسروں کی خربانی کو پھول جانا اس وقت کا سب سے بڑا علمیاں ہیں تو ناظرین اسی طرح کی تاریخ شخصیات سے جڑنے کے لیے دیکھتے رہی سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز